دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بھارتی فلم ابنیتری ریم شیک کے لائف سٹائل کے بارے میں اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ریم شیک ایک بھارتی ابنیتری ہے جو بھارتی ٹیلیویزن انڈسٹری کے ساتھ ساتھ بولی وڈ فلموں میں بھی کام کر دی ہے دوہزار بیس میں وہ بائیوپک فلم گل مکائی میں ملالا یوسف عجی کے روپ میں دکھائی دی تھی تو آئیے جانتے ہیں ان کے جیون کی پوری کہانی اور ان کی لائف سٹائل تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور اگر آپ ان کے فان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر دیں آئی ام فان آف ریم شیک دوستو ان کا ریل نام ہے ریم سمیر شیک نک نیم ریم ہے ریم شیک ایک ٹی وی اور فلم ابنیتری سوشل میڈیا سٹار اور ٹک ٹاک سٹار ہیں ان کا جنم آج ستمبر 2002 کو اومان میں ہوا تھا آئیے جان لیتے ہیں ان کی ایچوکیشن کے بارے میں انہوں نے اپنی سکولی سکشاگ گیا نیندر سکول ممبئی سے پوری کی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں ان کی ہائیٹ پانچ فیٹ دو انچ ہے ویٹ پچاس کلوگرام باڈی میزرمنٹ تیس بت تیس ان کی آنکھوں کا رنگ اور بالوں کا رنگ کالا ہے نیشنیلیٹی سے یہ ایک انڈین ہے اور ریلیجن سے مسلم ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی کچھ پسندیدہ چیزوں کے بارے میں ان کے پسندیدہ ابی نیتہ سلمان کھان اور کارتکار رہنا ہے پسندیدہ ابی نیتری کٹرینہ کا آف اور کڑینہ کا پور ہے ان کی ہوبیز یادرہ کرنا اور شاپنگ کرنا ہے پسندیدہ فلم دلوالد لرنیا لے جائیں گے پسندیدہ رنگ کالا پسندیدہ بوجن چکن بریانی ایوام پسندیدہ ستان لندن ہے آئیے جانتے ہیں ان کے فیملی کے بارے میں ریم شیک کے پتا کا نام سمیر شیک ہے اور وہ ایک پرنٹنگ پریس کمپنی کے مالک ہے ان کی ماں کا نام شیطل شیک ہے اور وہ ایک ہاؤس وائف ہے اگر ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں تو پسندے دو سالوں سے وہ اپنے کو سٹار شہبان آزم کو ڈیٹ کر رہی ہیں دراصل ریم سمیر اور شہبان آزم ایک ہی ٹی وی سیریل میں کام کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں انہوں نے اپنے ابھی نہیں کی شروعات ورش 2010 سے ہی کر دی تھی اس سمیں ان کی عمر صرف 8 ورش تھی سوشل میڈیا پر بھی اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیو کے ذریعے چرچت رہتی ہیں اپنی ایج کے حساب سے ریم شیک نے الگ پہچان بنائی ہے شاید اس لئے لوگ ان کے فین ہیں انہوں نے اب تک تیرہ موویز اور ٹی وی شو میں کام کیا ہے ان کی ٹی وی کریئر کی بات کرے تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ان کی تمام ٹی وی سیریل میں تت سے ہی رابطہ کو سب سے زیادہ لوگ پریتہ ملی ہے 2016 میں امیتاب بچن کی فلم وجیر میں بطور چائلڈ آرٹسٹ ایکٹنگ کیا تھا وہیں سال 2020 میں گل مکہی نامک مووی میں ریم شیک کو مکہ ابنیتری کی طور پر دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ ریم کئی میوسک ایل بمز میں بھی کام کر چکی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں ریم اپنے ماتا پیتا کے ساتھ ممبئی کے ایک لکسری اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں ریم شیک کا جن اومان میں ہوا تھا اور ان کا گھر بھی پہلے اومان میں تھا لیکن ان کے ماتا پیتا ممبئی میں آ گئے تھے اور تب سے یہ ممبئی میں ہی رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کا نیٹ ورڈ کتنا ہے ریپورٹس کے مطابق ریم شیم کی کل سمپتی جیرو تشملہ سات ملین یو ایس ڈالر ہے بھارتے روپے میں یہ پانچ کروڑ روپے ہوتا ہے ان کی پرموک کمائی سیریل برانٹ پرموشن سے ہوتی ہیں ریم پرتی شو لگ بگ تیس سے چالیس ہزار چارج کرتی ہیں آئیے جان لیتے ہیں ریم شیخ کے جیبن کی کچھ انسنی کہانیاں شیخ نے میگی مکڈانلز اور کلینک پرس جیسے برانڈوں کے لیے سو سے ادھک ٹی وی وگ گیپنوں میں کام کیا ہے انہوں نے چھ سال کی عمر میں ایک کٹالوگ کے لیے ایک فوٹو شوٹ کر کے اپنا پہلا ویتن پرابت کیا ان کی پہلی کمائی تین سو روپے تھی ان کا پہلا سیلیبرٹی کرش جسٹن بیبر تھا تو یہ تھی ریم شیخ کے لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ ریم شیخ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس کے لائف سٹیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کرتے ہیں